ہم دسکشنز کے دوران بعض اوقات یہ بات سنتے ہیں کہ یہ میرا سچ ہے یہ تمہارا سچ ہے یہ اس کا سچ ہے یا آئیڈیل ٹروت ایک خیالی سچ تھا ایسا لگتا ہے کہ جیسے سچ کے ڈیفرنٹ ورزنز ہوں اور ایسا لگتا ہے کہ سچ کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں تو یہ ساری پوسٹ مارڈرن نوشنز ہیں جیسے گرامسٹی مانتے تھے کہ جو پاپولر آئیڈیل آجی ہوتی ہے وہ ہمارے ایوریڈے ایکسپیرینس کا حصہ بن جاتی ہے انسٹیٹوشنل ہیجمنی کے ذریعے اور اسی طرح ہمارے کومن سنس کا حصہ بھی بن جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ان کنکلوشنز پہ شاید ہم خود ہی پہنچے ہیں پر جب آپ پوسٹ مارڈرن تھیوری کو پڑھتے ہیں نیو لبرالزم کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں یہ بات تو بھائی نے اتنے وقت پہلے کہی تھی جو اب کومن سنس کا حصہ بن گئی ہے اس بندے کا بھی جس کو اس تھیوری کا نام بھی نہیں آتا وہ بھی یہ کہے گا کہ بھئی یہ تمہیں رہ سچ ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا سچ کا کوئی وجود ہے تو مٹیریلسٹ پرسپیکٹیو میں سچ کا وجود ہے وہ کیسے اب فر ایکزمپل ایک گلاس ہے اس کے ڈیفرنٹ نامز ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ لینگویجز میں اس کے لیے ڈیفرنٹ ورڈز ہو سکتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ فارمز اور شیپز بھی ہو سکتی ہیں پر اس کا فنکشن جو ہے کوئی لکوڈ پینا پانی ہو کچھ بھی ہو پر اسے پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پوری دنیا میں اب وہ جو اس کا استعمال ہے یعنی اس کا فنکشن ہے جو اس کا اسینس ہے اس کا جو پرپس ہے وہ یونیورسل ہے مٹیریل کی ریالٹی یعنی کہ ایک مٹیریل ٹروت کی ریالٹی اس کے فنکشن میں ہوتی ہے اس کے فارم اور اس کے نام میں اس کی ٹرو آئیڈنٹیٹی نہیں ہوتی اس کی ٹرو آئیڈنٹیٹی ہمیشہ اس کے فنکشن میں ہوتی ہے اب یہ سمپل سی بات ہے پر اس کو ہم آگے چل کے جب بڑی بڑی باتوں پر اس پرنسپل کو اپلائے کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہم اس پرنسپل پر اتنا اسٹریس کیوں دے رہے ہیں تو کسی بھی چیز کی آئیڈنٹیٹی اس کے فنکشن میں ہوتی ہے ایک شرٹ ہے جو ایک بندہ پہنے ہوئے ہیں اب وہ شرٹ کی آئیڈنٹیٹی اس کے فنکشن میں ہے کہ وہ شرٹ ہے یہ اس کا آج کا ٹروت ہے پر ٹروت خود ڈائلیکٹیکل ہے ایک اونین کی طرح اس کی بہت ساری لیئرز ہیں فر ایکزمپل وہ شرٹ کل ایک سیڈ بھی تھی اور اس کے بعد وہ کپاس بھی تھی اس کے بعد اس پہ محنت کی گئی اس کو ایک شرٹ میں ٹرانسفر کیا گیا اور اس کے بعد جب اس کو پھینک دیا جائے گا تو وہ کچھرا بھی بن جائے گی تو وہ اس کا سچ ہوگا اس کے فنکشن اور فارم دونوں ہی چینج ہو جائیں گے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف فارم چینج ہوتی ہے فنکشن وہی رہتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ فنکشن بھی چینج ہوتا ہے فارم بھی چینج ہوتی ہے برحال سچ ایک چیز نہیں ہے سچ کوئی رکی ہوئی چیز نہیں ہے سچ ایک پروسس ہے جیسے ایک سیڈ سے ایک شرٹ بنی اور شرٹ سے بعد میں کچھرا بنا یا اس کو ریسائیکل کر لیا گیا تو اسی طرح موبائل جو ہمارے ہاتھ میں اس کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ کس طرح سے کانگوں میں ایک بسکٹ کی ویجز پہ بسکٹ دینے کی ویجز پہ سارا دن کام کر کے کوئی بندہ اس کا راہ مٹیریل نکال رہا ہے تو وہ کس طرح ایک پروسس ہے اور کس طرح ہمارے ہاتھ میں پہنچ رہا ہے اس طرح ہر سچ ایک پروسس ہے سچ کبھی بھی آئیزولیٹڈ نہیں ہوتا سچ کبھی بھی رکی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے وہ ایک پروسس ہے اور وہ مٹیریل میں ڈھونڈی جاتی ہے اور وہ مٹیریل کا سچ ہوتا ہے اور وہ اس کی آئیڈنٹیٹی اس کے فنکشن میں ہوتی ہے اس کے فارم اور نیم میں نہیں ہوتی اس کی ٹرو آئیڈنٹیٹی ہمیشہ اس کے فنکشن میں ہوتی ہے اب اس کے بعد ایک سوال اٹھتا ہے چلو یہ تو ہو گیا مٹیریل ٹروت پھر آئیڈیل ٹروت وہ کیا ہے اب بھئی مٹیریلس پرسپیکٹیو میں آئیڈیل ٹروت جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی اگر دیکھا جائے کومن سنس بھی یہی کہتا ہے دیکھو لف آنیسٹی جیسٹس ٹروت ڈیفرنٹ لینگویجز میں ڈیفرنٹ نام ہیں پر وہ کس چیز کے نام ہیں وہ ایک مٹیریلائزیشن ہے انسانی کیفیت کی اور اس مٹیریلائزیشن کا نام کسی بھی ڈیفرنٹ لینگویجز میں ہم نے ڈیفرنٹ نامز دے دیئے اور اسی لئے ہم جانتے ہیں کہ پیار کا مطلب انگلیش میں لف ہوتا ہے کیونکہ وہ دونوں ورڈز جو ہیں وہ صرف ایک کھوکلے سگنی فائرز ہیں جو ایک کیفیت جو کہ مٹیریلائز ہو رہی ہے ایک ہیومن کے بیہیوئیر میں اس کو آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں اور اس کا ٹروت وہی پہ ہے اس کی مٹیریلائزیشن میں اس کا ٹروت ہے تو سچ بیسیکلی ویریفائیبلیٹی ہوتی ہے کہ یہ چیز پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے تو اس کو ہم پروف اگر کر سکتے ہیں اگر اس کی ویریفائیبلیٹی ہے اگر وہ ویریفائیبل ہے تو وہ ٹروت ہے تو جو بھی سچ ہے اگر وہ صرف خیالات میں ہی ہے تو اس کی بھی اگر ہم ٹریس کریں سائن آفٹر سائن تو اس کی جو اوریجن ہے وہ مٹیریل ریالیٹی میں ہی ہوتا ہے تو مٹیریل ریالیٹی سے باہر ٹروت نہیں ہوتا ٹروت ہمیشہ مٹیریل ریالیٹی سے نکلتا ہے فار اگزمپل ہمارا جو دماغ ہے وہ بھی مٹیریل ہے اور مٹیریل سے ہی آئیڈیاز آتے ہیں تو آئیڈیاز بعد میں آتے ہیں پہلے مٹیریل ہوتا ہے محبت ایک کیفیت ہے ایک جذبہ ہے ایک مٹیریل آئیزیشن ہے ہیومن بیہیوئر کی جس کو ہم نے محبت نام دیا ہے ڈیفرن لینگویجز میں ڈیفرن نام دیا گیا ہے پر اسی چیز کو تو وہ مٹیریل جو ہے اسی میں ٹروت ہے ٹروت آئیڈیال نہیں ہوتا ٹروت کے لیے آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ آئیڈیا ہیں وہ ورڈز ہیں پر وہ مٹیریل ریالیٹی کو سگنیفائی کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے ان کی ویلیو ہوتی ہے